موسیقی اسلام علیکم عشق سخن کے محسس دوستو کہا جاتا ہے ایک دفعہ اکل حکیم لکمان کے روبرو پیش ہوئی اور حکیم سے کلام کیا آپ نے اکل سے پوچھا تو کون ہے اور کس جگہ رہتی ہے اکل گویا سخن ہوئی اور جواب دیا میں اکل ہوں اور انسان کے دماغ میں رہتی ہوں اکل کے بعد حکیم کی خدمت میں شرم حاضر ہوئی اور ملاقات کی اجازت چاہیے حکیم نے شرم کو شرف ملاقات بکشا اور اس سے سوال کیا تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے شرم گویا سخن ہوئی اور جواب دیا میرا نام شرم ہے اور میں انسان کی آنکھوں کے اندر رہتی ہوں شرم کے جانے کے بعد حکیم کی خدمت میں تقدیر حاضر ہوئی اور ملنے کی اجازت چاہی اجازت مرمات ہوئی اور حکیم نے تقدیر سے سوال کیا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو تقدیر نے حکیم کو جواب دیا میں تقدیر ہوں اور میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں حکیم نے کہا انسان کے دماغ میں تو عقل کا بصیرہ ہے یہ سن کر تقدیر بولی جب میں آ جاتی ہوں تو عقل کو چلے جانے کا حکم ہوتا ہے تقدیر کے بعد حکیم کی خدمت میں عشق حاضر ہوا تو حکیم نے عشق سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو عشق نے جواب دیا میرا نام عشق ہے اور میں انسان کی آنکھوں میں رہتا ہوں حکیم بولے انسان کی آنکھ میں تو شرم رہتی ہے یہ سن کر عشق مسکرائی اور بولا جب میں آ جاتا ہوں تو شرم رخصت ہو جاتی ہے پھر حکیم کے پاس محبت آئی اور ملاقات کی اجازت چاہی حکیم نے محبت کو اجازت دی اور محبت سے سوال کیا تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو محبت نے عرض کیا میں محبت ہوں جو انسان کے دل میں اتر کر وہیں رہتی ہوں محبت کے بعد حکیم کی خدمت میں لالچ حاضر ہوا اور حکیم نے لالچ سے پوچھا کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو لالچ بولا میں لالچ ہوں اور میں انسان کے دل میں رہتا ہوں حکیم نے جواب دیا انسان کے دل میں تو محبت رہتی ہے یہ سن کر لالچ نے کہکہ لگایا اور بولا جب میں آجاتا ہوں تو دل سے محبت کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہوں اہل فکر کے لیے اوپر دی گئی باتیں سوچنے کا مقام ہے وہ اپنے اندر محبت اکل عشق شرم کو جگہ دینا چاہتے ہیں یا پھر بدبودار لالچ برور حرس بغز نفرت خسد بےہیائی چھوٹ دھوکہ مکاری کو جگہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ جب یہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں تو یہ اندر کی تمام خوبصورتی کو کھینچ کر باہر پھیک دیتی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبانا مت بھولیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی